فرنچ کس فرانسیسی بوسا جسے گہرا بوسا آ زبان کا بوسا بھی کہا جاتا ہے بوسا لینے کی ایک پرجوش شکل ہے جس میں زبان کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے منح کی تسکین شامل ہے اگرچہ فرانسیسی بوسا دنیا بھر کی بہت سی ثقافتوں میں پیار کا ایک عام اظہار ہے لیکن مخصوص ممالک میں اس کے رواج پر بحث کرتے وقت ثقافتی اصولوں اور حساسیت پر غور کرنا ضروری ہے پاکستان ثقافتی لحاظ سے متنوبے مخ ہے جس کی تاریخ اور روایتی اقدار ہیں یہ بنیادی طور پر ایک اسلامی مخ ہے جہاں کی آبادی کی اکثریت قدامت پسند رسوم اور رواج کی پاسداری کرتی ہے ان ثقافتی اور مذہبی اقدار کی وجہ سے عوامی محبت کے اظہار کو عام طور پر برا بھلا کہا جاتا ہے اور اسے نامناسب سمجھا جاتا ہے پاکستان نے قدامت پسند معاشرتی اصول اور ثقافتی اقدار شائستگی اور ذاتی حدود کو برقرار رکھنے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں مباشرت اور ہمبستری کی حرکتیں جیسے کہ فرانسیسی بوسا کو عام طور پر نجی سمجھا جاتا ہے اور زیادہ مباشرت اور ہمبستری کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے جیسے کہ کسی پرزم تعلقات آشادی کی حدود میں محبت کی عوامی نمائش، بشمول ضرورت سے زیادہ بوسا لینا، گلے لگانا، اچھونا کسی اور جگہ پر یعنی کہ جسم کے ایسے حصے جو صرف نیاں بیوی ہی چوم سکتے کی عام طور پر خوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اسے نامنظور یا قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر زیادہ قدامت پسند علاقوں میں ہمبستریہ مباشرتی برطاؤں میں مشغول ہونے پر کسی بھی ملک کے ثقافتی اصولوں اور اقدار کا احترام کرنا ضروری ہے پاکستان میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ثواب دید کا استعمال کیا جائے اور عوامی سطح پر پیار کے اظہار میں شامل ہونے سے گریز کیا جائے اب جس معاشرے میں ہیں اس کی ثقافتی توقعات اور اصولوں سے آگاہ رہی اور احساس ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اگرچہ پیار کا نیجی اظہار بشمول فرانسیسی بوسا پاکستان میں رضا مندی والے بالغوں کے درمیان ہو سکتا ہے لیکن مناسب ماحول میں اور مقامی ثقافت